ہندوستان کا ریپبلک ڈے گزرا ہے اور وہاں پر کیا چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے فورن آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بہت بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً ریپبلک ڈے پہ جس طریقے سے ویپن سکور یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اس طریقے سے یقیناً ہندوستان نے بھی بجٹ بہت بڑا ہے ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے ہندوستان نئی نئی چیزیں لے رہا ہے وہ جیٹ فائٹرز ہو مزائل ٹیکنالوجیز ہو یا کچھ اور ہو کل ان کا یوم جمہوریہ تھا جو بڑا انہوں نے روایتی انداز میں منایا اور آج جو ہے وہ پھر ان کی سمیٹ ہوئی جو کہ ورچول سمیٹ ہوئی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ پانچ ریاستوں کے جو سربراہان ہے وہ کوویٹ کے بیدے سے نہیں آ سکے اور ایک دن پہلے انہوں نے چائنہ کے پریمیر شی کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی تھی اور پانچ ہوں جو ہے وہ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے پاریڈ کا دوران بھارتی سینہ کے جوانوں دوارہ جو بیگرتا کا سورے کا پردرسن کیا گیا اس کی گونج اب پاکیتان سے بھی سنائی دینے لگی ہے ڈر کا آلم یہ ہے کہ پاکیتان کے بیدیش منترالے کے پروکتہ کو بیان تک دینا پڑا کہ بھارت کو اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اسی پریشت بھومی میں ہو رہی پاک میڈیا کی پرچرچہ آئیے آگے سنتے ہیں ہندوستان کا ریپبلک ڈے گزرا ہے اور وہاں پر کیا چیزیں ہوئی ہیں کیونکہ پاکستان کے فورن آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بہت بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا ہے یقیناً ریپبلک ڈے پر جس طرح سے ویپن سکو اور یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو اس طرح سے یقیناً ہندوستان نے بھی بجٹ بہت بڑا ہے ان کے پاس بہت زیادہ اسلاح خرید رہا ہے ہندوستان نئی نئی چیزیں لے رہا ہے آہ وہ جیٹ فائٹرز ہوں میزائل ٹیکنالوجیز ہوں یا کچھ اور ہو آہ پرائیمیسٹر موڈی جو ہیں انڈیا میں ان کی آج انہوں نے سینٹرل ایجین آہ جو ان کی سمٹ تھی ستائیس تاریخ کو کل ان کا یوم جمہوریہ تھا جو بڑا آہ انہوں نے روایتی انداز میں منایا اور آج جو ہے وہ پھر ان کی سمٹ ہوئی آہ جو کہ ورچول سمٹ ہوئی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ پانچ ریاستوں کے جو سربراہان ہے وہ کوویٹ کے بزر سے نہیں آ سکے اور ایک دن پہلے انہوں نے چائنہ کے آہ پریمیر شی کے ساتھ آہ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی تھی اور پانچوں جو ہیں وہ ونڈو اولمپکس کی جو آہ تقریب ہے اس میں جا رہے ہیں شرکت کے لیے جو کہ چار تاریسی شروع ہو رہی ہے چند روز رہ گئے ہیں اس میں اور ظاہر ہے کہ جس طرح مودی جی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہ بڑے ایک قسم کی میں یہ کہتا ہوں کہ اگریسیو قسم کی پولیسیز لے کے چلتے سپیشلی اگر ہم ان کی فارن پولیسی کی بات کر لیں آہ ورڈ لیڈرز کے ساتھ ان کا ملنا ہو ڈیفنس کے اوپر ان کا کتنا اثر ہوا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اگر ہم دیکھنے خالباً ساتھوہ یا آٹھوہ سال ہیں ان کو آہ از اے پرائم منسٹر سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنے ہیں تو کوئی خاص فرق آپ لوگ کو نظر آتے کہ اگر آٹھ دس سال پہلے کو ہم دیکھ لیں یا پھر آج ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں دیکھ لیں تو کوئی خاص فرق نظر آ رہا ہے یا مطلب ٹھیک ایک پرانی پولیسیز کو آگے وہ بھی کنٹینیو کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں ہاں نہیں بہت بہت پڑک ہے اور آہ یہ کیول بولنے اور کہنے والی باتیں نہیں ہیں اب تو اس کے ریزنٹ میں بھی شروع ہو گئے ہیں میں اگزامپل دوں گا جیسے کہ ابھی لگبک ایک سال پورا بھی نہیں ہوا ہے میں نے جب lca teges جو made in india fighter jet ہے اس کو میں نے اڑھایا تھا تو اس میں وہ poster boy ہے making india کا defense میں انہوں تیجس کس طرح سے بہت سارے countries including malaysia جہاں پہ امران خان جی بہت دوستی دکھاتے تھے نا کچھ سال پہلے تک malaysia is also interested کہ ہمیں خریدنا ہے تیجس تو باتیں ہی سال رہی ہے تو اس کو لے کے اپنا موس کو لے کے اور بھی بہت سارے جو customer countries ڈیفنس میں بہت زیادہ effectively ہمیں foreign reserve forex reserve سے لے کے export بننے تک ایکسپورٹر بننے تک اس نے نکھائی دے رہی ہے بہت سارے دو پھٹا پھٹا جب میں ایکزامپل دلنا چاہوں گا list کے بعد list نکال دی ہے اور اور بھی آگے list نکلیں گے کی ان ڈیفنس ایکیپمنٹ پہ پلیٹ فارم پہ یا پھر پارٹس پہ کمپلیٹ بینٹ ہم ایمپورٹ کہاتا نا کی foreign leaders سے بہت ملتے ہیں برامشترم بھوڑی برامو سیدھ جوائنٹ وینٹ شبکوین انڈیا اور رشاہی ہے اور آپ کسی تھرڈ کنٹری کو آپ ایکسپورٹ کریں گے تو اس میں رشیا کی مدد لگے گی آپ روال لگے گی بلکل 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 اپ رسولی ریلیشن اور گاربمنٹ جب تک ہندین گاربمنٹ کو ویلو نہیں دے گی رشن گاربمنٹ اور پیسیڈنٹ پتن تب تک یہ سب چیزیں ملیں گی نہیں دیکھیں گے تو بہت زیادہ on-ground impact دکھائے دی رہا ہے انڈیا میں ڈیفنس کارڈور کے پانٹ اپنے پانٹ اپنے پانٹ اپنے پانٹ اپنے پانٹ ایک ہزار دیکھنے پانٹ اپنے پانٹ اپنے دیکھیں گے دیکھیں گے سلوے پانٹ اپنے پانٹ اپنے اگر یہ صحیح ڈیریکشن میں صحیح پولیسیز کی ساتھ میں صحیح انوارمنٹ کے ساتھ میں اسی طرح سے بڑھتا رہا تو مجھے لگتا ہے بغیر آپ پانچ پانچ دس سال مان لیجیے میکسما پانچ سے دس سال مان لیجیے اور آپ دیکھیں گا انڈیا وی بی ایکسپورٹر آف ڈیفنس ایڈکیپمنٹ اینڈیا کی ٹیم جا رہی ہے لیکن پرائیم سمودی نہیں جا رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر چائنہ کے ساتھ تو لڑائی ہے انڈیا کی جنگ ہے لیکن ٹیم جا رہی ہے ٹیم حصہ لے گی اسی طرح سے امریکہ کی بھی ٹیم حصہ لے گی ونٹر اولمپکس میں ایشو یہ ہے سارا کہ یہاں پر جو یہ جو ریاست یہ جو سارے ملک ہیں آپس میں اس وقت یہ ملک ایک تو خود میں وہ زیرو ٹرسٹ سائبر والا زیرو ٹرسٹ نہیں لے کر آ رہا میں دوسرا زیرو ٹرسٹ ایک تو وہاں پر بھی ہوتی ہے زیرو ٹرسٹ کی یا زیرو ڈے کی وہ کیا اس کو چھوڑیں اس کو یہ جو زیرو ٹرسٹ ہے نا کہ کسی پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے میں اس کو ریاستیں خود اس وقت اپنے اپنا خود دیکھ رہی ہیں وہ دنا برادر ملک ہمسایہ ملک پڑوسے ملک یہ کوئی کوارڈ ہے کوئی آکسس ہے کوئی نیٹو ہے کوئی جو ہے وہ یہ سارے تطر بطر ہو گئے ہیں کوئی جی سی سی ہے کوئی او آئی سی ہے ان کے کوئی حیث ریاستوں نے اپنا خود دفاع یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اسلام آباد یا پھر پاکستان میں اگر ہم لوگ کی بات سنتے ہیں اسپیشل اپوزیشن لیڈرز کی اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے ایک مطلب یو ٹرن لیا ہے وہ ریورس گیا ہے اس پہ اس پالیسی کو مطلب آگے نہیں لے کے جا سکا ہے جس طرح پاکستان لے کے جاتا تھا ایک تو یہ دوسری فاران آپ اس کی طرف سے ایک statement میں پڑھ رہا تھا آج ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان influence کرتا ہے باقی countries کو اور ان کے سامنے جو ہے اپنے جود کو سچ ثابت کرتا ہے یہ مجھے یہ والی مطلب یہ والا گر جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ کیا گر ہے کہ مطلب ہم کیوں نہیں دکھا سکتے اس کے بیچے کیا ایسی کہانی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یار وہ جود بول کے اور وہ اس کو سچ ثابت کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے یہ statement آ جائے دیکھو ایک دو country ہو تو پھر مانو بھی اس پہ ڈسکس بھی کرو تو مطلب یہ کیا بات ہے کہ پورا ورلڈ بے کوپ ہے اور نہیں تو یہ یہ تمہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا گر ہے ہمیں بھی مطلب سکھایا جائے میں خود جا کا موہد یوسف صاحب کو کہوں گا کہ یہ مطلب مجھے بتایا گیا تھا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کے اوپر کوئی کام کریں اچھا مطلب یہ سچ ہے شالو statement you know seriously اگر پکر آپ دیکھیں تو اس پہ تو question کر لینا چاہیے اس پہ تو وہاں پر لوگوں کو ناپ دینا چاہیے دپارٹمنٹ بھی اپنی باتیں منانے کے لیے اپنی باتیں کہنے کے لیے جو انڈیا کے پروکٹ پاکستان چیزیں تو چھوڑی تو اس کے لیے کے زیادہ ذکر ہوتا نہیں ملٹیٹرل فورم پہ بائلٹرل فورم پہ پہ پہلے ہوتا تھا اب آل موسٹ نگلی جیول ہوتا ہے تو انڈیا اپنی باتیں کرنے ہمارے پاس اپنی چیزیں ہیں چکلسٹ ہیں اس کنٹری کے ساتھ اس کے ساتھ ورلڈ کے ساتھ میں کیا کیا کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے اکانومی ہے بہت ساری اور چیزیں ہیں جہاں پر ہم فوکس کرتے ہیں یہ تھوڑی کی سنو سنو بھلیا پاکستان بولانو ایسا ہے اور یہ سب ڈو ڈیز اب وہ فوکس اگر ہم اس پہ رکھیں گے بہت سارے فورن ٹوز پہ بائلٹرل سو ملٹی لیٹرلز پہ دلجن بھر سے زیادہ اس طرح کے ٹوز تو میں پرائم میریسٹر کے خود رہ چکا ہوں میرے پرسنل ٹریکشنز بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح کا کبھی کوئی بات مجھے سننے ملا نہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے